دینے والا سمرِ گلشن مقصود ہے تو پتہ پتہ یہی کہتا ہے کہ معبود ہے تو تیرے ہی فضل و کرم پہ ہے میرا دار و مدار میرے خالق میرے مالک میرا معبود ہے تو جنابِ چیئرمن جانگیر خان ترین صاحب جنابِ پریزیڈنٹ عبدالعلیم خان صاحب تمام آنے والے مہمان دوستو بھائیو بہنو بزرگو السلام علیکم سب سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے والد نواب زادہ عبدالعزاق خان نیازی کے نام سے شروع کروں جن کی وجہ سے میں اس قابل ہوا کہ میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سب سے پہلے جنابِ چیئرمن جنابِ پریزیڈنٹ میں آپ کو خانے وال زلے کی جہانیہ تحصیل میں خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جہانیہ تحصیل پی پی دو سو دس میں تین سال قبل میں آیا اور میں نے اس وقت جتنے بھی جلسے جتنے بھی کورنڈر میٹنگز جتنے بھی لوگوں کو ملا تو میں نے ایک اپنا ان سے وعدہ کیا کہ میں اگر الیکشن سے پہلے آپ کی خدمت کروں آپ کو پانچ گناہ زیادہ کام جو پندرہ سال دور میں نہیں ہوا وہ کر کے دکھاؤں تو آپ سے ووٹ ماننے آؤں گا اور اگر نہ کر سکوں تو میں آپ سے ووٹ نہیں مانگوں گا آج بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ لیفٹ سائٹ پہ آ جائیں آہستہ آہستہ لیفٹ سائٹ پہ آ جائیں یا جگہ کھالی کھڑی ہے تو میں آج الحمدللہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جہانیاں کے لیے ہم نے پی پی دو سو نو کے لیے ہم نے اتنا کام کی ہے کہ یہ پندرہ سال کے جو اقتدار میں یہاں بیٹھے تھے وہ سوچ کیا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جنابِ چیئرمن جنابِ صدر اگر آپ یہ جہانیاں سے نکلیں گے تو یہ جو سڑک ہے لودرہ بائی پاس تک یہ بھی آپ کے چھوٹے بھائی نے بنوائی تھٹھٹہ ساتھ کاباد روڈ اٹھارہ کلومیٹر جو زیل کرشی پہ ہے جس پہ آئے گئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے تھے اور بڑی بڑی سیاست ہوئی ہر دور میں وعدے کیے گئے ہر دور میں قسمیں اٹھائی گئیں اس دفعہ آپ کی روڈ منظور کرائیں گے اللہ کے فضل سے ہم نے وہ روڈ اپروف کروائی شروع کروائی اور آج اللہ کے حکم سے کمپلیٹ ہے جنابِ چیئرمن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور کچھ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے خانے وال زلے کا یہ جلسہ تحصیل جھانیاں میں رکھا جنابِ والا یہاں پہ جو ٹی ایج کیو ہسپتال ہے وہ صرف چالیس بیٹ کا ہے آج کل آر ایج سی رورل ہیلتھ سینٹر وہ ہوئی چالیس بیٹ کو ہوتا ہے نہ یہاں پہ ٹراما سینٹر ہے نہ صاف پانی پینے کا دستیاب ہے نہ چکوک کو میٹل سڑکیں جاتی ہیں نہ بچوں کا ہسپتال ہے تو جنابِ والا میں اللہ کی حکم سے ایک اپیل کرتا ہوں انشاءاللہ رب العزت آپ کو جب شیف منسٹر پنجاب کا منصف دے تو آپ نے سب سے پہلے جہانیہ کو اور پی پی دو سو نو خانے وال تحصیل کو یاد رکھنا ہے پچھلے دور میں میں نے جہانیہ تحصیل کے لیے اٹھارہ عرب روپے منظور کروائے خانے وال تحصیل کے لیے بائیس عرب روپے منظور کروایا چالیس عرب روپے ان دو تحصیلوں میں میں نے منظور کروائے وہ تو جنابِ والا عمران خان کو بہت جلدی تھی کہ ساری کابینہ کو سارے الیکٹڈ میمبرز کو گھر بھیج دیں گی اگر تیز دن سبر کر لیتا تو آج ان دونوں تحصیلوں میں چالیس عرب کے کام ہو رہے ہوتے اس کے ساتھ کیونکہ وقت کم ہے مغرب کا ٹائم بلکل شروع ہونے والا ہے تو میں اپنی بات کو چھوٹا کرتے ہوئے میں اپنی پارٹی قیادت کے بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے پہ اتنا اعتماد کیا اور پنجاب کا سب سے پہلا جلسہ میری ذمہ داری میں مجھے سونپا اللہ تعالی ہم سب کا ہمیوں ناصر ہو پاکستان زندہ بات موسیقی 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 برپور تعلیوں کی گونج میں آپ کے جنوبی پنجاب کے قائد جنہوں نے ایوانوں کے اندر ہمیشہ جنوبی پنجاب کی عواز کو بلند کیا موسیقی